میرے عزیزو قبل اس کے کہ رومیوں کے نام خط کی تلاوت کی جائے آپ کے لئے اس خط کا ایک مختصر تعرف نئے اہد نامے میں پولوس رسول کے چودہ خطوط میں سے یہ پہلا خط ہے جو روم کی کلیسیا پلی تھا گیا اور یہ عمال کی کتاب پہ فوراً باد آتا ہے کیونکہ عمال کی کتاب پولوس رسول کی روم آمد پر ایک کتاب خزیر ہوتی ہے اور اس خط میں روم کی کلیسیا کو مخاطب کیا گیا ہے رومیوں کا خط علمِ الہیات کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس کی دو کتابوں وائز اور رومیوں کے نام خط کو پڑھنے والا ضرور تبدیل ہوتا ہے اس لئے ان کتب کو بائبل مقدس کی خطرناک کتابیں کہا جاتا ہے خداون کا خادم اگستین، مارٹن لوتھر اور جان ویزلی اسی خط کو پڑھنے سے ایمان لائے کہ راستباس ایمان سے جیتا ہے خداون کا خادم جان کیلون کہتا ہے کہ جب کوئی رومیوں کے خط کو پڑھتا اور سمجھ لیتا ہے تب اس کے لئے بائبل مقدس کے سارے صحائف کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ روم میں مسیحت کیسے پہنچی لیکن زیادہ امکان ہے کہ عمال دو بابتہ سائد کے مطابق پینتی کوسٹ کے دن جو رومی یہودی وہاں موجود تھے اور ایمان لائے تھے وہی واپس جاتے ہوئے انجیل کی خوشخبری ساتھ لیتے گئے اور یہ سنتیس کا واقعہ ہے پولوس رسول کبھی روم نہیں گیا تھا مگر خط کے سول میں باب سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جانتا تھا اس دور میں مسیحوں کو تکلیفوں کا سامنا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں بھاگتے پھرتے تھے اور اسی طرح خوشخبری بھی پھیلتی گئی روم کے مسیحی، یہودی اور غیر قوام دونوں میں سے تھے رومیوں کے نام خط کے ابتدائی آٹھ ابواب کے دو حصے ہیں پہلا حصہ باب ایک سے باب پانچ تک ہے جس میں گناہ کا سیگہ جمع میں استعمال ہوا ہے اور یہ وہ گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اور دوسرا حصہ گناہ کو سیگہ واحد میں بیان کرتا ہے یعنی پانچ باب دو آیت سے اور یہ گناہ کرنے کی فطرت ہے جو ہم میں کام کرتی ہے مقدس رسول اس بات پر بحث کرتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے معافی اور اس گناہ کی سرشت سے چھٹکارا چاہیے جو کہ رومیوں سات باب پچیس آیت کے مطابق صرف خدا انگیسو المسیح کے وسیلہ حاصل ہوتا ہے باب نو تا باب گیارہ بنی اسرائیل کے ماضی، آل اور مستقبل اور ان میں انجیل کی خوشحبری کو بیان کرتے ہیں باب تیرہ تباب پندرہ آیت تیرہ تک یہ بیان ہوا ہے کہ فضل کے تحت کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے ان ابواب میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسیحی اماندار کو کیسی شخصی پاکیزگی حاصل کرتے ہوئے روحانی نعمتوں کے ذریعے خدمت کرنی ہے اس کا معاشرے اور حکومت اور دوسرے امانداروں کے ساتھ کیسا برطاو ہونا چاہیے پندرہ میں باب کا دوسرا حصہ پولوس رسول کے اپنے منصوبوں کو بیان کرتا ہے جو وہ کلیسیا اور انجیل کی خوشحبری کے لیے رکھتا ہے سولوہ باب امانداروں کی مسیح میں محنت اور قدر کو بیان کرتا ہے اس میں سب امانداروں کو جو رومہ میں خدا کے پیارے اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں ان کو سلام اور برکت کا کلمہ لکھا گیا ہے رومیوں کے نام خط مسیحت کی بنیادی تعلیم کو بیان کرتا ہے اور اگر ہم اس خط کو سمجھنے میں گلتی کریں گے تو پھر تمام صحائف کو پڑھنے ہوئے گلتی کریں گے یہ خط گناہ کے خلاف خدا کے کہرے عظیم کو بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہ معافی شریعت کے عمال سے نہیں ملتی بلکہ خدا کی راستبازی صرف امان سے حاصل ہوتی ہے اس خط کا مصنف مقدس پولوس رسول ہے اور اس نے یہ خط کرنثس سے سن اٹھاونتہ سن ساٹھ کے لگ بگ لکھا رومیوں سولہ باب پہلی آیت کے مطابق اس خط کو بہن فیبے کے ذریعے روم بھیجا گیا اس خط کے کل ابواب سولہ اور آیات چار سو تیتیس ہیں اور یہ بائبل مقدس کی پنتالیسویں اور نئے عید نامہ کی چھٹی کتاب ہے اس خط کے مصنف پولوس رسول کو روم میں کیسر کے حکم پر سر کلم کر کے شہید کر دیا گیا آئیے اب ہم رومیوں کے نام پولوس رسول کے خط کی تلاوت کریں اور خدا کے زندہ کلام کو جاننے والے ہوں تاکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں تاکہ خدا اندیسو ہماری زندگیوں سے نظر آئے اور زندگیاں نجات پائیں اور ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور اس کے اس جلال کو دیکھتی جو باپ نے اسے بکشا ہے آمین سم آمین آئیے رومیوں کے نام پولوس رسول کے خط کی تلاوت کریں پہلا باپ پولوس کی طرف سے جو یہ سمسی کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لئے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لئے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا اندیسو مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو دعوت کی نسل سے پیدا ہوا لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے خدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں جن میں سے تم بھی یہ سمسی کے ہونے کے لئے بلائے گئے ہو ان سب کے نام جو رومہ میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں ہمارے باپ خدا اور خدا اندیسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے اول تو میں تم سب کے بارے میں یہ سمسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرہ ہو رہا ہے چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ گرز میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے اور اے بھائیو میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے مگر آج تک رکا رہا میں یونانیوں اور غیر یونانیوں داناؤں اور نادانوں کا کرزدار ہوں پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حد المقدور تیار ہوں کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا کیونکہ خدا کا غزب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر اسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ خدا کی رسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا کیونکہ اس کی اندے کی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور علویت دنیا کی پدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں یہاں تک کہ ان کو کچھ عزر باقی نہیں اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وکوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو پانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابت تک محمود ہے آمین اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدل پایا اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں پس وہ ہر طرح کے ناراستی بدی لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خون ریزی جھگڑے مکاری اور بغر سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے بد کو خدا کی نظر میں نفرتی اور ان کو بے عزت کرنے والے مغرور شیخی باز بدیوں کے بانی ماں باپ کے نافرمان بے وقوف اہد شکن طبعی محبت سے خالی اور بے رہم ہو گئے حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں پھر بھی نہ فقط آپ کی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں دوسرا باب پس اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے اے انسان تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے بلکہ تو اپنی سختی اور غیر طائب دل کے مطابق اس کہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غزب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا جو نیک و کاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے ناماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غزب اور کہر ہوگا اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی پہلے یہودی کی پھر یونانی کی مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی پہلے یہودی کو پھر یونانی کو کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے حراک بھی ہوں گے اور جنہوں نے شریعت کے ماتایت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راستباز نہیں ٹھہتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راستباز ٹھہرائے جائیں گے اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے کد ایک شریعت ہیں چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے جلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں جس روز خدا میری خوشکبری کے مطابق یہ سمسی کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تک کیا اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر ان داباتیں پسند کرتا ہے اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے پس تجھو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا تجھو واض کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا آپ خود کیوں چوری کرتا ہے تجھو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا آپ خود کیوں زنا کرتا ہے تجھو بتوں سے نفرت رکھتا ہے آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے تجھو شریعت پر فخر کرتا ہے شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بیزتی کرتا ہے کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے چنانچہ یہ لکھا بھی ہے خطنہ سے فائدہ تو ہے بشرتے کہ تُو شریعت پر عمل کرے لیکن جب تُو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرے خطنہ نامختونی ٹھہرا پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی خطنہ کے برابر نہ گینی جائے گی اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور خطنہ کی شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نہ وہ خطنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے اور خطنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے نہ کہ لفظی ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے تیسرا باب پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور خطنہ سے کیا فائدہ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سفرد ہوا اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ خدا سچا کہہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا چنانچہ لکھا ہے کہ تُو اپنی باتوں میں راستباز ٹھہرے اور اپنے مقدمہ میں فتح پائے اگر ہماری ناراستی خدا کی راستبازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں ہرگز نہیں ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو چنانچہ ہم پر یہ تحمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے پس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں بلکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کوئی راستواز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلہ کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہونٹوں میں سامپوں کا زہر ہے ان کا مو لانت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے ان کے قدم کون بہانے کے لیے تیز رو ہیں ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی داست سے واقف نہ ہوئے ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں تاکہ ہر ایک کا مو بند ہو جائے اور سارے دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائک ٹھہہ دے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر اس کے حضور راستواز نہیں ٹھہہ دے گا اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راستوازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راستوازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح سمی ہے مفت راستواز ٹھہرائے جاتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرائیا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے اترادی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راستوازی ظاہر کرے بلکہ اسی وقت اس کی راستوازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یہ سپر ایمان لائے اس کو بھی راستواز ٹھہرانے والا ہو پس پخر کہاں رہا اس کی گنجائش ہی نہیں کونسی شریعت کے سبب سے کیا عمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے عمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راستواز تہرتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے غیر قوموں کا نہیں بے شک غیر قوموں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مخطونوں کو ایمان سے اور نہ مخطونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راستواز تہرائے گا بس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں چوتھا باب پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہام کو کیا حاصل ہوا کیونکہ اگر ابراہام عمال سے راستواز تہرائے جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی لیکن خدا کے نزدیک نہیں کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ ابراہام خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راستوازی گنا گیا کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راستواز تہرانے والے پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے لیے راستوازی گنا جاتا ہے چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر عمال کے راستوازی محصوب کرتا ہے دعود بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا محصوب نہ کرے گا پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہم کے لیے اس کا ایمان راستوازی گنا گیا پس کس حالت میں گنا گیا مختونی میں یا نامختونی میں مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں اور اس نے خطنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راستوازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں اور ان کے لیے بھی راستوازی محصوب کی جائے اور ان مختونوں کا باپ کو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راستوازی کے وسیلہ سے کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہو تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لاحاصل ٹھہرا کیونکہ شریعت تو غزب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں اسی واسطے وہ میراس ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کی مانت ایمان والی ہے وہی ہم سب کا باپ ہے چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو اور وہ جو تقریباً سو برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس سے پورا کرنے پر بھی قادر ہے اسی سبب سے یہ اس کے لئے راستبازی گنا گیا اور یہ بات کہ ایمان اس کے لئے راستبازی گنا گیا نہ صرف اس کے لئے لکھی گئی بلکہ ہمارے لئے بھی جن کے لئے ایمان راستبازی گنا جائے گا اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسو کو مردوں میں سے جلایا وہ ہمارے گناہوں کے لئے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راستباز تھیرانے کے لئے جلایا گیا پانچمہ باپ پس جب ہم ایمان سے راستباز تھیرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسو مسیح کے وسیلہ سے سلا رکھیں جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں یہ جان کر کہ مصیبت سے سبر پیدا ہوتا ہے اور سبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ رون قدس جو ہم کو بکشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیب بے دینوں کی خاطر موہا کسی راستباز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کیلئے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنے گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہا بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راستباز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غزبِ الہی سے ضرور ہی بچیں گے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوندی اسو مسیح کے طفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا خدا پر فخر بھی کرتے ہیں پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محصوب نہیں ہوتا تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کے نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یہ سکھ مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا ویسا حال نہیں کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا مگر بتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یہ سمسی کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنے گار ٹھہرے اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے اور بیچ میں شریعت آموجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہائیت زیادہ ہوا تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہ ہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خدا اندیسو مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہ ہی کرے چھٹا باب پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح اسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لئے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں کیونکہ جو موہ وہ گناہ سے بری ہوا پس جب ہم مسیح کے ساتھ موے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جییں گے بھی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا کیونکہ مسیح جو موہ گناہ کے اعتبار سے ایک بار موہ مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح سو میں زندہ سمجھو پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو اور اپنے ازا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو اور اپنے ازا راستبازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو پس کیا ہوا کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں ہرگز نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو گلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو کھا گناہ کے جس کا انجام موت ہے کھا فرما برداری کے جس کا انجام راستبازی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے اور گناہ سے آزاد ہو کر راستبازی کے غلام ہو گئے میں تمہارے انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور سے کہتا ہوں جس طرح تم نے اپنے ازا بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالہ کیے تھے اسی طرح اب اپنے ازا پاک ہونے کے لیے راستبازی کی غلامی کے حوالہ کر دو کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راستبازی کے اعتبار سے آزاد تھے پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بکشش ہمارے خداوند مسیح سو میں ہمیشہ کی زندگی ہے ساتھوں باب اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے معافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیاں کہلائے گی لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیاں نہ ٹھہرے گی پس اے میرے بھائیو تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کی اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے عزا میں تاثیر کرتی تھیں لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں پس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے ہرگز نہیں بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تُو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا اور جس حکم کا منشاہ زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعہ سے مجھے مار بھی ڈالا پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لئے موت تہری ہرگز نہیں بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعہ سے میرے لئے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعہ سے گناہ حد سے زیادہ مقروم علوم ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جس کا ارادہ میں کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہ ہی کرتا ہوں اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آموجود ہوتی ہے کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں مگر مجھے اپنے ازا میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری اکل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے ازا میں موجود ہے ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا اپنے خدا یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں غرض میں خود اپنی اکل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں آٹھویں باب پس اب جو مسیح سو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح سو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضہ ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتی ہیں لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتی ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو وہ شرطے کے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راستبازی کے سبب سے زندہ ہے اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے جلایا تو جس نے مسیح یسو کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے پس اے بھائیو ہم کرزدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اعباب کہہ کر پکارتے ہیں روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراس بشرتے کے ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی ازادی میں داخل ہو جائے گی کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد زیم میں پڑی تڑپتی ہے اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو سبر سے اس کی رات دیکھتے ہیں اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلائی بھی اور جن کو بلائی ان کو راستواز بھی ٹھہرائی اور جن کو راستواز ٹھہرائیا ان کو جلال بھی بکشا پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریگ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بکشے گا خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو ان کو راستواز ٹھہراتا ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا مسیح سو وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا اور خدا کی دہینی طرف ہے اور ہماری شفایت بھی کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتی ہیں ہم تو زبا ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداون مسیح سو میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتے نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق نومہ باب میں مسیح میں سچ کہتا ہوں چھوٹ نہیں بولتا اور میرا دل بھی رول قدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے کرابتی ہیں میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور اہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابت تک خدا محمود ہے آمین لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں اور نہ ابراہام کی نسل ہونے کے سبب سے سب پرزند پہرے بلکہ یہ لکھا ہے کہ ازہاقی سے تیری نسل کہلائے گی یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکہ بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ ازہاق سے حاملہ تھی اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدیکی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے عمال پر مبری نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسوس سے نفرت پس ہم کیا کہے کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے ہرگز نہیں کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر بلکہ رحم کرنے والے خدا پر کیونکہ کتاب مقدس میں فیراؤن سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لئے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روے زمین پر مشہور ہو پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے پس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے کون اس کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے اے انسان بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تُو نے مجھے کیوں ایسا بنایا کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لئے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لئے پس کیا تاجب ہے اگر خدا اپنا غزب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارہ کرنے کے ارادہ سے غزب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لئے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا اور یہ اس لئے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعہ سے آشکارہ کرے جو اس نے جلال کے لئے پہلے سے تیار کیے تھے یعنی ہمارے ذریعہ سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلائیا چنانچہ حسی کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے اور یہ سایہ اسرائیل کے بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا چنانچہ یہ سایہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر رب الوفاج ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم صدوم کی ماند اور امورہ کے برابر ہو جاتے پس ہم کیا کہیں یہ کہ غیر قوموں نے جو راستبازی کی تلاش نہ کرتی تھی راستبازی حاصل کی یعنی وہ راستبازی جو امان سے ہے مگر اسرائیل جو راستبازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا کس لیے اس لیے کہ انہوں نے امان سے نہیں بلکہ گویا عمال سے اس کی تلاش کی انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں سیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں اور جو اس پر امان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا دسویں باب اے بھائیو میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں اس لیے کہ وہ خدا کی راستبازی سے نواقف ہو کر اور اپنی راستبازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راستبازی کے تابع نہ ہوئے کیونکہ ہر ایک امان لانے والے کی راستبازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راستبازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا مگر جو راستبازی امان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ اسمان پر کون چڑھے گا یعنی مسیح کے اتار لانے کو یا گہراوں میں کون اترے گا یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے موں اور تیرے دل میں ہے یہ وہی امان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خدا مند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے امان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا کیونکہ راستبازی کے لیے امان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار موز سے کیا جاتا ہے چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر امان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا مگر جس پر وہ امان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر امان کیوں کر لائیں اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا چنانچہ یہ سایہ کہتا ہے کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے بس امان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے لیکن میں کہتا ہوں کیا انہوں نے نہیں سنا بے شک سنا چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روح زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں پھر میں کہتا ہوں کیا اسرائیل واقف نہ تھا اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا پھر یہ سایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا گیارمہ باب پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہرگز نہیں کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہام کی نسل اور بنی امین کے قبیلہ میں سے ہوں خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کہ تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیہ کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہاں ہیں مگر جوابِ الٰہی اس کو کیا ملا یہ کہ میں نے اپنے لیے سات ہزار آدمی بچا رکھی ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں دیکھے پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو عمال سے نہیں ورنہ فضل فضل نہ رہا پس نتیجہ کیا ہوا یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی مگر برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخان ان کے لیے جال اور پھندہ اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے ان کی آنکھوں پر تاریخ کیا جائے تاکہ نہ دیکھیں اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ پس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کے گر پڑیں ہرگز نہیں بلکہ ان کی لگزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے پس جب ان کی لگزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں میں غیر قوموں کا رسول ہوں اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھیرا تو سارا گندہ ہوا آٹا بھی پاک ہے اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تُو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا تو تُو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تُو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے پس تُو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تُو ایمان کے سبب سے قائم ہے پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرتے کہ تُو اس مہربانی پر قائم رہے ورنہ تُو بھی کارڈ ڈالا جائے گا اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے اس لیے کہ جب تُو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی اے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو اکل مند سمجھ لو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے نواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے اور جب تک غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا اور ان کے ساتھ میرا ایک اہد ہوگا جبکہ میں ان کی گناہوں کو دور کر دوں گا انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوہ لا تبدیل ہے کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانے میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امیق ہیں اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں خداوند کی اقل کو کس نے جانا یا کون اس کا سلاکار ہوا یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں اس کی تمجید ابتک ہوتی رہے آمین بارمہ باب پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماث کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو یہی تمہاری معقول عبادت ہے اور اس جہان کے ہمشکل نہ بنو بلکہ اقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تمہیں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خداون نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے کہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے ازا ہوتے ہیں اور تمام ازا کا کام یقصہ نہیں اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ازا اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں ترہ ترہ کی نعمتیں ملیں اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے اگر کوئی مولم ہو تو تعلیم میں مشچگول رہے اور اگر ناس سے ہو تو نصیحت میں خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے محبت بے ریا ہو بدی سے نفرت رکھو نیکی سے لپٹے رہو برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں بھرے رہو خداون کی خدمت کرتے رہو امید میں خوش مسیبت میں سابر دعا کرنے میں مشغول رہو مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو مسافر پروری میں لگے رہو جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو برکت چاہو لانت نہ کرو خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو رونے والوں کے ساتھ رو آپس میں یک دل رہو اونچے اونچے خیال نہ باندو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو اپنے آپ کو اکل مند نہ سمجھو بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غزب کو موقع دو کیونکہ لکھا ہے کہ خدا مند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے بدلہ میں ہی دوں گا بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ تیروا با ہر شخص اللہ حکومتوں کا تابع دار رہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو پس اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے جو اس کے غزب کے معافق بدکار کو سزا دیتا ہے پس تابع دار رہنا نہ صرف غزب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے تم اسی لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتی ہیں سب کا حق ادا کرو جس کو خراج دینا چاہیے خراج دو جس کو محصول چاہیے محصول جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو آپ اس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرزدار نہ ہو کیونکہ جو دوسروں سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر لالچ نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پائے جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاغو کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں جیسا دن کو دستور ہے شاہستگی سے چلیں نہ کہ نہ چرنگ اور نہ شہبازی سے نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے اور ہس سے بلکہ خدا اندیسو مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کیلئے تدبیریں نہ کرو چودمہ باب کمزور ایمان والوں کو اپنے میں شامل تو کر لو مگر شاہ کو شبہ کی تقراروں کیلئے نہیں ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے اس کا قائم رہنا یا گھر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لئے مانتا ہے اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں پس ہم جیئے یا مرے خداوند ہی کی ہیں کیونکہ مسیح اسی لیے موہ اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو مجھے معلوم ہے بلکہ خداوند یسو میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بزاتے حرام نہیں لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدہ پر نہیں چلتا جس شخص کے واسطے مسیم ہوا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر بس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راستبازی اور میل ملاب اور اس خوشی پر موقوف ہے جو رول قدس کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کے طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاب اور بہمی ترقی ہو کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ میں پیے نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے پندرمہ باب غرض ہم زور آوروں کو چاہیے کہ نہ توانوں کی کمزوریوں کی ریائت کریں نہ کہ اپنی خوشی کریں ہم میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لانتان کرنے والوں کی لانتان مجھ پر آ پڑے کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کیلئے لکھی گئیں تاکہ سبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں اور خدا سبر اور تسلی کا سرچشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح سو کے مطابق آپس میں یک دل رہو تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خدا یسو مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کے سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کریں جنانچہ لکھا ہے کہ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں خدا ان کی حمد کرو اور سب امتیں اس کی استعائش کریں اور یسایہ بھی کہتا ہے کہ یسی کی جڑت ظاہر ہوگی یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اتمنان سے معمور کرے تاکہ رول قدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے اور اے میرے بھائیو میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو تو بھی میں نے بعض جگہ زیادہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح سکھ خادم ہونے کی توفیق ملی ہے کہ میں خدا کی خوشخبری کی حدمت کاہن کی طرح انجام دوں تاکہ غیر قومیں نظر کے طور پر رول قدرت سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں پس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہیں مسیح اسو کے باعث فخر کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جرت نہیں سوہ ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے کال اور فیل سے نشانوں اور موجزوں کی طاقت سے اور رول قدرت کی قدرت سے میری وساطت سے کی یہاں تک کہ میں نے یرشلم سے لے کر چاروں طرف الرکم تک مسیح کی خوشخبری کی پوری پوری منادی کی اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناوں تاکہ دوسرے کی بنیاد پر امارت نہ اٹھاؤں بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سمجھیں گے اسی لیے میں تمہارے پاس آنے سے بار بار رکا رہا مگر چونکہ مجھ کو اب ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق بھی ہوں اس لیے جب اسفانیہ کو جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس سفر میں تم سے ملوں گا اور جب تمہاری صحبت سے کسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو تم مجھے اس طرف روانہ کر دوگے لیکن بالفعل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے یرشلم کو جاتا ہوں کیونکہ مقدونیا اور اخیہ کے لوگ یرشلم کے غریب مقدسوں کیلئے کچھ چندہ کرنے کو رضا مند ہوئے کیا تو رضا مندی سے مگر وہ ان کی سونپ کر تمہارے پاس ہوتا ہوا اسفانیہ کو جاؤں گا اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا اور اے بھائیو میں یہ سو مسیح کا جو ہمارا خدا مند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماث کرتا ہوں کہ میرے لئے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جان فشانی کرو کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یرشلم کے لیے ہے مقدسوں کو پسند آئے اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہیں آمین سلوہ باب میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریہ کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداون میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو کی مدد کرو کیونکہ وہ بھی پہتوں کی مددگار رہی ہے بلکہ میری بھی پرسکلا اور اکولا سے میرا سلام کہو وہ مسیح اسو میں میرے ہم خدمت ہیں انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیایں بھی ان کی شکر گزار ہیں اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے میرے پیارے اپنتوس سے سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیا کا پہلا پھل ہے مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی اندرنوکس اور یونیاز سے سلام کہو وہ میرے رشتہ دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے اور رسولوں میں نامور ہیں اور مجھ سے پہلے مسیح میں شامل ہوئے اپلیاتوس سے سلام کہو جو خداون میں میرا پیارا ہے اربانوس سے جو مسیح میں ہمارا ہم خدمت ہے اور میرے پیارے استخص سے سلام کہو اپلیس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے ارست بولس کے گھر والوں سے سلام کہو میرے رشتہ دار حیرہ دیون سے سلام کہو نرکسس کے ان گھر والوں سے سلام کہو جو خداون میں ہیں تروفینہ اور تروفوسہ سے سلام کہو جو خداون میں محنت کرتی ہیں پیاری پرسس سے سلام کہو جس نے خداون میں بہت محنت کی روفوس جو خداون میں برگزیدہ ہے اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے دونوں سے سلام کہو ان کرتس سائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو پلیلگس اور لولیہ اور نیریوس اور اس کی بہن اور علم پاس اور سب مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو آپس میں پاک بوسا لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو مسیح کی سب پلیسیائیں تمہیں سلام کہتی ہیں اب اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں ان کو تار لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداون مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے اس لئے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو اور خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچھ لوا دے گا ہمارے خداون یہ سمسی کا فضل تم پر ہوتا رہے میرا ہم خدمت تموتیس اور میرے رشتہ دار لوکیس اور یسون اور سوسترس تمہیں سلام کہتے ہیں اس خط کا قاطب ترتیس تم کو خداون میں سلام کہتا ہے گیوز میرا اور ساری کلیسیہ کا مہماندار تمہیں سلام کہتا ہے راستوس شہر کا خزانچی اور بھائی قوارتوس تم کو سلام کہتے ہیں ہمارے خداون یہ سمسی کا فضل تم سب کے ساتھ ہو آمین اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یہ سمسی کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو عزل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدا عزلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعہ سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابے ہو جائیں اسی واحد حکیم خدا کی مسیح یسو کے وسیلہ سے ابت تک تمجید ہوتی رہے آمین